کیا آپ جانتے ہیں کہ نائجیریا کے لوگ اچھے اور برے دونوں قوموں میں ہر حال میں ہمیشہ دنیا سے آگے رہتے ہیں؟ ہر حال میں خود کو سب سے آگے دیکھنا نائجیریا کی قوم میں اتنا رچ بس گیا ہے کہ اب تو ان کا نعرہ بھی یہی بن چکا ہے کہ نائجیریا کے لوگ کبھی کسی مقابلے میں آخر پر نہیں آتے مثال کے طور پر اگر ان کے شادی شدہ مردوں کو اپنی شادی کے بعد دس لڑکیاں بھی پسند آ جائیں تو یہ ان دس سے ہی شادی رچا لیتے ہیں اگر ان کے پڑوسی کے بچے تین ہو گئے ہیں تو اب ان کے چار بچے ہونا ان پر فرض ہو چکا ہے افریقہ میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے ملک نائجیریا میں کئی قسم کی ثقافتیں دیکھی جا سکتی ہیں لیکن اس قوم میں کامیابی اور دوسروں سے آگے رہنے کے جذبے کو پوری دنیا ایک ہی نظر سے دیکھتی ہے بلوم برک کے مطابق اب یہ ملک افریقہ کی سب سے بڑی معیشت بھی بن چکا ہے اور نائجیریا کو اسی لیے عرفی نام افریقہ کا دیوک کامت دیا گیا ہے سن 2011 میں نائجیرین قوم کو لگتار دوسرے سال بھی سب سے پر امید قوم کا خطاب دیا گیا تھا اور ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کا ایمان ہر مشکل وقت میں قائم رہتا ہے نائجیریا کے لوگ شدید محنت اور پر شدید لطف اٹھانا اچھی طرح جانتے ہیں انہیں فخر ہے کہ وہ کبھی آخر میں نہیں آتے صرف سکریبل ہی نہیں بلکہ وہ ہر چیز میں غیر متوقع طور پر کامیاب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں علمی دنیا اور بینل اکمامی موسیقی میں نائجیریا کی کامیابی کی کئی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ نائجیریا سے دوسرے ممالک میں گئے ہوئے اس کے شہریوں نے بھی برقرار رکھا ہوا ہے لا گو سیٹی سے تعلق رکھنے والے وز کے ڈریک کے ساتھ اپنے گانے ون ڈینس سے کافی مشہور ہوئے یہ گانہ اس وقت کے سو بہترین گانوں میں شمار ہوا اور وہ افریقی موسیقی کے پہلے ایسے گلوکار بن گئے کہ جن کے لیے لندن کے رائل البرٹ حال کی تمام ٹکٹیں فروغ ہوئیں مائیگریشن پالیسی انسٹیٹیوٹ کے مطابق پچیس سال سے زیادہ عمر کے اکسٹھ فیصد نائجیرین امریکی لوگ فارگ التحصیل یعنی گریجوئٹ ہیں اس طرح تعلیم کے شعبے میں بھی یہ نسل بہت کامیاب تصور کی جاتی ہے نائجیریا نے گزشتہ پانچ سے تین بار ورلڈ انگلیس سکریبل چیمپینشپ بھی جیت رکھی ہے اگر آپ یہاں بازاروں کا چکر لگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے خریدار دکانداروں سے ان کی مقامی زبانوں میں قیمتوں پر بحث کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسوں کے عوض اشیاء فروخت کی جا سکیں یہاں کل بلا کر تین سو ستر قبیل آباد ہیں اور ملک بھر میں پانچ سو سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں لہذا اس حساب سے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے اگر آپ نائجیریا میں کسی شادی پر جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کے کپڑے ان کی حیثیت کی علامت ہوتے ہیں جیسے سر ڈھمپنے کے لیے مقصوص اونچا ہیڈ سکاف منفرد ڈیزائنر چیزیں درامت شدہ ڈچ کپڑے اور سونے کے زبرات یہ تمام انداز ایک ہی بات کہہ رہی ہیں کہ ہم یہاں بھی پہنچ چکے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ آخر نائجیریا کبھی آخری نمبر پر نہیں آتا جیسی ذہنیت کا کیا راز ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سوال کا انتہائی اہم اور دلچسپ جواب دینے جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو بھکر نیٹ ویک ویڈیوز کو سپورٹ کرنے کے لیے اسے لائک ضرور کر دیجئے گا میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بھکر نیٹ ویک ویڈیوز نظرین اگرامی کم عمر سے ہی نائجیریا میں بچوں سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لی جاتی ہیں انہیں سکھایا جاتا ہے کہ اچھے سے شادی کرنی ہے کئی ڈگرییاں حاصل کرنی ہیں اور اتنے پیسے کمانے ہیں کہ بڑھا پر میں بالدین کا سہارا بنا جا سکے نائجیریا میں انگریزی سرکاری زبان کا درجہ رکھتی ہے یہاں پر غیر ملکی لہجے میں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ پڑھے لکھے امیر اور کامیاب شخص ہیں ایسے میں یہاں کے کئی شہری ایسے لہجے اپناتے ہیں کہ جس میں وہ زیادہ نفیس اور سوبر معلوم ہوں نائجیریا میں دکانوں پر عملار ریسٹورین اور بارز میں لوگ اکثر سیاہوں سے ان کے کپڑے دیکھنے کے بعد بات کرنے کا لہجہ بدل لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آیا ان لوگوں کا تعلق کوک شین نسل سے ہے یا وہ محض غیر افری کی لوگ ہیں آپ اس نقلی لہجے کو خبروں کی اشاعت اور فلموں میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں کے نولی وڈ کی فلموں میں غریب کا امیر ہو جانا ایک اہم اور مقبول موضوع مانا جاتا ہے 2009 میں نولی وڈ بولی وڈ سے آگے چلی گئی اور اس وقت بولی وڈ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی فلم انڈسٹری مانی جاتی ہے یہاں تقریباً ہر ہفتے پچاس فلمیں ریلیز ہوتی ہیں جن میں سے زیادہ کا موضوع یہ ہوتا ہے کہ آپ نے غریب سے امیر کیسے بننا ہے نائجیریا کے لوگ بہت محنت کش ہیں اور انہیں اپنی عزت بھی بہت عزیز ہے وہ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں اور انہیں اپنے بلند سٹیٹس کی کافی فکر رہتی ہے نائجیریا کے ساڑھے انیس کروڑ شہری جب آپس میں مقابلے میں ہیں تو ان کے لیے چلو اٹھو کام کرو کی ذہنیت بہت مفید ثابت ہو رہی ہے نائجیریا میں لوگوں کے دو دو نوکنیاں رکھنے یا وقت کے بعد کھانے یا کپڑے کا کاروبار کر رہے ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے دراصل غیر رسمی تناظر میں بھی نائجیریا کے لوگوں کا اپنے سرکاری عہدے کے ذریعہ خود کا تعرف کروانا کوئی عجیب بات نہیں جو ان سے صحیح انداز میں نہیں ملتا اس کو وہ یہ بتانے میں دیر بھی نہیں کرتے کہ یہاں پر کسی صورت میں بھی اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کو ان کے پہلے نام سے نہیں پکار سکتے آپ کو فوری طور پر بتایا جائے گا کہ یہ بندہ آپ کی عمر کا نہیں ہے تو آپ آنٹی، انکل، سر یا میڈم کا استعمال کریں نائجیریا پاکستان کی در آنکودرتی وسائل سے مال آمال ہے مگر پاکستان ہی کی طرح وہاں کے حکمران انتہائی درجے کے کرپٹ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی طرح کئی دہائیاں گزر جانے کے بعد آج بھی نائجیریا دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں شمار کیا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو بھکر نیٹ بیک ویڈیوز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سے لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی ضرور بتا دیجئے گا کہ ہم اپنی اگلی ویڈیو دنیا کے کس ملک یا کس شہر کے بارے میں بنائیں